اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب وَزَكَرِيَّا اِذْنَادَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنْتَخَيْلُ الْوَارِثِينَ یہاں سے جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ چلنا ہے کریں کہ وَزَكَرِيَّا اور تم زکریہ علیہ السلام کو دیکھو کہ اِذْنَادَا رَبَّهُ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ رب لا تَذَرْنِي اے میرے رب آپ ہم کو جو ہے اکیلا مت چھوڑیے اکیلا مت رہنے دیجئے وَأَنْتَخَيْلُ الْوَارِثِينَ اور آپ جو ہے بہتر وارثین ہیں اور آپ ہمیں جو ہے بہتر جو ہے وارثین عطا کرنے والے ہیں یہاں پہ سمجھئے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہے ان کے پاس اولاد نہیں تھا ان کی بی بی جو ہے بانج تھی اور ان کی عمر جو ہے اسی یا پچاسی سال کے عمر کے ہو گیا تھا تو اس حالت میں زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ ہم نبی ہیں آپ نے ہمیں نبی بنایا ہے اور نبی جو ہے اپنے وارثین اسی کو بنا کے جاتا ہے ہے کی نہیں جیسے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو برا بیٹا جو اس کا کیا ہوتا ہے کوئی دے اقبال کرتا ہے پوری زمین کے رشتری اس کے پاس ہوتا ہے اسی طرح زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ ہم تو جو ہے بے اولاد ہیں ہماری بی بی جو ہے بانج ہے اور ہماری عمر جو ہے پچاسی سال کے عمر کو ہو گیا اب ہماری عمر جو ہے ختم ہونے کو ہم انتقال ہونے کو ہیں تو ایسا کیجئے کہ آپ ہمیں ایک اولاد عطا کیجئے جو ہمارا وارثین ہو جو ہمارے بعد وہ نبی بنے اور لوگوں کو سمجھائے دین کی دعوت دے اور یہ دعا کرنے کے بعد دیکھئے کہ زکریہ علیہ السلام نے بہت اچھی بات جو ہے انہی کے دعا مانگی ہے کہ وَأَنْتَخَيْرُ الْوَارِثِينَ کہ حقیقی معنی میں آپ ہی سب سے بہتر وارثین ہیں کیا مطلب یہ جو دنیا ہے اس دنیا کا جو زمین ہے یہ زمین کا مالک عارضی طور پر ہم لوگ ہیں ہے کی نہیں جب تک زندہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے مالک ہم ہیں سینہ ٹھوکے کہتے ہیں یہ ہماری زمین ہم اس کے مالک ہیں جب ہم انتقال ہو جاتے ہیں جب ہم مر جاتے ہیں تو کیا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے نہیں سب ختم ہو گیا وہ آپ کے بیٹے کے پاس چلے گیا پھر آپ کا بیٹا جو ہے نبے سال کے پہنچا پھر وہ انتقال ہوا اس کے جو بیٹا کے پاس چلے گیا وہ حقیقی معنی میں جو ہے زمین کا وارث کون ہے اللہ ہی ہے اسی طرح آپ جو ہمیں اولاد عطا کیجئے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ آپ جو ہے بہتر وارثین ہیں آپ جو ہے بہتر ہم کو جو وارث عطا کرنے والے ہیں تو اس میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو سب سے پہلے اس چیز کا تذکرہ کریں جو چیز ہمیں ضرورت ہو جیسے کہ ماننے کے چلے کہ ہمیں نوکری کے ضرورت ہیں ٹھیک ہم نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں جو ایک نوکری چاہیے ہم تعلیم حاصل کر لئے ہیں اب ہم شادی کے طرف جارہا ہمارے شادی ہونے والی ہیں لہذا آپ کام کیجئے کہ ہمیں ایک نوکری لگا دیجئے کوئی اچھا سا نوکری اور یہ دعا کرنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ جس میں آپ ہمارے لئے بھلائی ہو یعنی جس نوکری میں ہمارے لئے بھلائی ہو جو ہمارے لئے بہتر ہو وہ نوکری ہمیں عطا کیجئے یہ مانگنا چاہیے پہلے تو جو چیز آپ کو طلب ہے جس چیز کی خواہش ہے وہ چیز مانگئے پھر اس کے بعد اللہ سے کہیے کہ جو ہمارے لئے بہتر ہو اور سب سے زیادہ اور حقیقی معنی میں آپ ہی جاننے والے ہیں کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے ہے کی نہیں ہمارے مقدر میں کیا بہتر ہم جانتے ہیں ہم تجھ سے اپنے خواہش کو اظہار کرتے ہیں باقی اللہ ہی ہمارے مقدر کو جانتا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے آگے چل کے اللہ تعالیٰ وہی چیز بندے کو عطا کرتا ہے دیتا ہے تو یہاں پہ یہ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمائے فَسْتَ جَبَنَا لَهُ تو ہم نے جو ہے ان کی دعاوں کو قبول کر لیا اور وَوَحَبَنَا لَهُ يَحْيَا اور ہم نے ان کو جو ہے یحیٰ بیٹا جو ہے عطا کیا وَوَحَبَحَبْنَا کے معنی آتے ہیں ہدیہ گفت اس کو کہتے ہیں تو اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے ایک ہدیہ ہے ایک گفت ہے ایک تحفہ ہے ایک نعمت ہے اس کو کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے کبھی جو ہے انہیں کرنا چاہیے یا اللہ ہم تو ہماری خانشتے بیٹی ہونے کی بیٹا ہو گیا یا ہماری خانشتے بیٹا ہونے کی بیٹی ہو گیا جیسے کہ پاکستان کے اندر جو پچھلے مہینے ایک شخص جو ہے اپنے سات دن یا سات مہینے کی بیٹی کو جو بولی سے مال گیا اللہ بتائیے سات دن کی بیٹی ہو اپنے بیان میں جو انٹرویو میں کہا رہا تھا کہ میری خانشیتی ہم نے دعا کیا تھے اللہ تعالی سے کہ اللہ ہمیں بیٹا ہو اور ہم خانش بھی کہتے ہیں کہ بیٹا ہو لیکن بیٹی ہو گئی تو ہم نے جو سات دن کی بیٹی تھی سات دن پیدا ہوا اس کو ہوا تھا بتائی کہ اس بچی کو کیا خصورت تھا سات دن کی بیٹی کو گولی سے مال دیا قرآن یہاں پہ دیکھیں کتنا اچھر استعمال کیا وہ ہبنا ہبنا کی معنیت گفٹیڈ یعنی یہ خدا کا گفٹیڈ کیا ہوا ہے آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں اللہ جو دینا چاہے اس کو لے لیجی آپ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی اگر ہمیں کوئی گفت دینے کے لئے آیا حدیاء کہ امام صاحب یہ ہمارے طرف سے کچھ کھانے پینے کا چیز ہے اب ہم کہیں گے ہم نہیں لیں گے تو آپ کو غصہ آئے گا کہیں گے کیسے امام صاحب سمجھ میں نہیں آتا اتنا اچھے ہم نے اتنا مہنے سے بنا کے لائے تھا گوشت انہوں نے انکار کر دیا تو غصہ آتا کی نہیں سب کو غصہ آئے گا اسی طرح اللہ جب ہم کو اتنا گفٹیڈ یعنی کہ وہ وہ ہبنا ہم نے ان کو گفٹ عطا کیا ہریہ دیا بیٹا یا بیٹی ہی دیا تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہے اس حال میں ہمیں خوش رہنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور آگے فرمائیں اور ہم نے ان کے لئے جو ان کی بیوی کو جو اچھا کر دیا کیا مطلب ان کی بیوی جو بانج تھی تو جو اولاد سے ہو گئے تو بانج ختم ہو گیا بانج نہیں رہی ہے اور اور یہ دونوں جانی کہ زکریہ علیہ السلام یحیاء علیہ السلام ان کی بیوی یہ لوگ جو ہیں خیر کے معاملے میں سب تک کرنے والے ہیں یعنی کہ نیکی کے کام کرنے میں سب سے آگے آگے رہتے ہیں اور ان کی جو لوگ نیکی کے کام میں آگے رہتے ہیں ان کی تعریف کیا کر رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہے شوق میں اللہ کی جو نیکی کے شوق میں جو ہے آگے بر کے آگے چر بر کے جو ہے حصہ لیتے ہیں اور نیکی کا کام کرتے ہیں رعب کے ساتھ شوق کے ساتھ خوشنودی کے ساتھ جو ہے ان چیزوں میں جو ہے نیکی کے کام میں کیا کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب بھی نیکی کا کوئی کام ہو نیک کام کوئی ہو اس میں ہم پیچھے نہ ہٹیں کیا کریں کہ ہم سب سے آگے برچر کی حصہ لیں جیسے کہ مسجد کے اندر سمجھیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس اور تل پرسو یا پچھلے دنوں جو ہے فجر کی حدیث میں جو ہے منتخبہ حدیث میں حدیث گزری ہے کہ جو شخص بھی اگر کوئی شخص مسجد کے اندر سے ایک تنکہ بھی اٹھاتا ہے صفائی کرتا ہے تو گویا اس نے جنت میں صفائی کیا کہاں صفائی کیا جنت کے اندر تو یہ بھی ایک نیکی ہے اب جب بھی مسجد میں آئے کوئی چیز دیکھیں کہ ادھے ادھر رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو صحیح جگہ لگاتے ہیں جیسے کہ زہر یہ آسر میں ہم نے وہ جو پیچھے جو پاؤں پوچھا رکھا ہوا ہے اس کو ہم نے اٹھا کے یہاں رکھ دیا تھا زہر ہو گئی اثر ہو گیا مغرب ہو گیا تین وقت کی نماز میں ہم دیکھا کہ ابھی بھی وہیں رکھا ہوا تھا تو ہم نے خود اٹھا کے وہاں رکھ دیا برا نہیں مانی گا لیکن بہت تکلیف ہوتی جب یہ چیز دیکھتے ہیں اس لئے کہ مزید ہمارا گھر نہیں ہے اللہ کا گھر ہے آپ اگر اس چیز کو اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہیں اللہ کے لئے نیت نیک کام کرنے کی سواب کی نیت سے تو آپ کو اس میں بھی سواب ملے گا ہے کی نہیں اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ انہم کانو یسارعون فی الخیرات لوگ جو ہے نیکی کے کام میں خیر کے کام میں جو ہے آگے برچر کی حصہ لیتے ہیں یہ اور آگے فرمائیں وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی خوش گزار یعنی خوش ندی کے ساتھ خاشعین ڈرنے والے بندے ہیں یعنی زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام ان کی بیوی جو ہے جتنی بھی نبی کا تذکرہ پیشے ہوا ہے سب نبیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ زیادہ ڈرنے والے تھے اللہ سے اب یہاں جو ہے زکریہ علیہ السلام میں قصہ ختم ہو گیا اب آگے دیکھئے آگے کہہ رہے ہیں وَالَّتِ اَحْسَنَتْ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا کہ اس عورت کا دکھی تذکرہ کیجئے کہ جس نے جو ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا اور ہم نے ان کے اندر دیکھ روح فو کی تو وَجَعَلْنَا وَبْنَا اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹوں کو آیتا لِلْعَالَمِينَ دنیا کے لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا کے رکھ دیا اب اس آیت کا ترجمہ سمجھئے گا اس میں کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ جو ہے حضر مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے جو پیچھے ہو چکا ہے سلوے پارے کے اندر کہ مریم علیہ السلام جو ہے بغرر شادی شدہ کی تھی شادی شدہ نہیں تھی ان سے جو ایک اولاد ہوا کون ہوا حضرت بولیے عیسیٰ علیہ السلام کون ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تو حضر مریم علیہ السلام جو ہے شادی شدہ نہیں تھی انہوں نے اپنی عصمت کو اپنے جو اشرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے انہوں اپنے آپ کو بچایا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَنَ فَخْرَ ہم نے ان کے اوپر کیا کیا یعنی ان کے بدن میں ایک روح فرشتوں کے ذریعے سے اور ان کو کیا ہم نے عطا کیا کہ ان کو ایک بیٹا عطا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغر باپ کے کس کے بغر باپ کے اور یہ ہم نے اس لئے کیا کہ آیتا للعالمین دنیا کی تمام لوگوں کے لئے ہم نے ایک نشانی بنا کے پیش کیا اور بتلایا کہ اللہ تعالی یہ بھی کر سکتے ہیں ہے کہ نہیں بغر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے کسی بھی عورت کو یہ بتلانا چاہتا ہے آگے فرمائیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تمام انبیاء کرام ہم لوگوں سے بھی مخاطب ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں اعلان کیجئے یہی جو ہے دین ایسا ہے جس کو لے کر تمام انبیاء کرام آئے اور تمام نبیوں کا یہ جو مشغلہ رہا ہے کہ اسی دین کی دعوت دیتا رہا ہے اور امتن واحدہ اور یہی ایک واحد دین ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی جو ہے سچا مذہب نہیں ہے ایک یہی دین ہے جس کو لے کر تمام انبیاء کرام آئے اور تمام نبیوں نے جو ہے اس دین کی دعوت دی اور یہ صرف ایک ہی دین ہے اس آیت کے اندر دیکھیں کہ بہت اچھی بات اور ایک پیغام لوگوں تک پہنچا ہے یہ کہ اس دنیا کے اندر ہم جو ہیں بریلوی سنی اہلی حدیث جو کچھ بھی ہیں وہ بعد میں ہیں پہلے قرآن نے ہمیں بیان کیا جی بعد میں ہم ڈاکٹر ہیں پروفیسر ہیں انجینئر ہیں وہ الگ ہے قرآن نے بیان کیا کہ پہلے تم سب کے سب کیا ہوں ایک امت ہو ایک دین ہو ایک اسلام کے ماننے والے ہو وہ بعد میں ہیں اب جو کچھ بھی ہیں اور آگے فرمائیں کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ تم سب جو ہے تم سب کے سب میری عبادت کرو اور میں ہی تمہارا رب ہوں یہ اس آیت کے بتلایا جا رہا ہے اب ہم لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ اس آیت کے مزداد اس کے خلاف ہم لوگ جا رہے ہیں ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو ہے ہم اچھے ہیں دوسرا خراب ہے تو پھر قرآن تو غلط ہو گیا نا ہے کی نہیں قرآن ہمارا نام کیا رکھا ہوا سمماکم المسلمین حتیٰ یہ قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ استعمال کیا کہ مسلمانو ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تم بعد میں جو ہے ڈاکٹر پروفیسر سنی بریلوی اہلی عدیس بعد میں ہو پہلے ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تم مسلمان بن کے تو دکھاؤ اور مسلمان کا اخلاقی فریضہ کیا ہونا چاہیے مسلمان کا سب سے اہم جو ٹوپک ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا اور امت کا اور اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا سب نبیوں نے وہ یہ کہ جو ہے آپس میں محبت سے رہیں یہ سب سے اہم ہے ہم اگر آپس میں محبت سے نہ رہیں تو پھر ہم مسلمان کا حل آنے کے لائق نہیں ہیں ہے کی نہیں اس لئے کہ ہمارے دل کے اندر تو کھوٹ بھرا ہوا ہے ہمارے دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے ہمارے دل کے اندر جو حسد کینا کپٹ رکھا ہوا ہے تو پھر ہم مسلمان کہاں سے کھا لائیں گے پھر تو قرآن کی آیت جو ہے جھوٹی ہو جائے گی نا لہذا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو نام ہمیں رکھا ہے اسی نام پہ ہم کیا کریں قائم رہے ہیں دائم رہے ہیں اور اسی دین پہ ہم چلتے رہیں اس لئے کہ اس کے بعد تو کوئی نبی دوسرا آنے والا ہے نہیں نبیوں کے بعد علماء کرام کے ذمہ داری یہ ملی ہے کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچائیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ خلاصہ اور صاف صاف طور سے آپ کے سامنے بیان کریں باقی اب لوگوں کے سمجھنے کا نظریہ الگ الگ ہو تو اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے لہذا قرآن نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اِنَّا حَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتَمْ وَاحِدَةَ کہ ہم سب کے سب کیا ہیں ایک امت ہیں ایک دین پہ ہم سب ہیں اور ایک ہی دین کے ہم لوگ ماننے والے ہیں اس کے علامہ کوئی دوسرا دین دنیا کے اندر نہ آیا ہے نہ کبھی آئے گا اور آگے فرمائیں کہ وَدَقَتْتَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اب دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے وَدَقَتْتَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ لیکن تم لوگوں نے جو ہے اس دنیا کے اندر آپس میں اپنے آپ کو ٹکرے میں بات لیو الگ الگ فرقہ بنا لیو ہے کہ نہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے قیامت آنے سے پہلے پہلے تیہتر یا بہتر فرقے ہوں گے تو یہ بھی حدیث تو ثابت ہونی ہے سچی ہونی ہے لیکن اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ پھر یہ تیہتر جو فرقے بنیں گے تو ان میں سے کون لوگ جنت میں جائیں گے کیسے ہم سمجھ میں آیا کہ ہم لوگ جنتی ہیں یا کون لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا غور سے سنیے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص میری اور میرے صحابہ کی اوپر یعنی اس کے پیروی کریں گے قرآن تو ہے یہ ہے قرآن تو اس پر عمل کرنا ہی ہے لیکن نبی کی جب بات آ رہی ہے کہ نبی کی اور میرے صحابہ کی جس نے پیروی کی اتباع کی وہ شخص جو ہے جنت میں جائے گا اس کو حدیث میں بیان کیا کہ اصحابی کن نجوم فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ کہ میرے صحابہ جو ہے ستاروں کے مانند ہیں جو شخص بھی کسی ایک صحابہ کی پیروی کر لے گا کسی ایک صحابہ کی جو ہے اس کے مطابق چلے گا تو ہم اس کو جو ہے جنت میں ڈال لیں گے وہ کامیاب ہو جائے گا تو لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہوں کسی بھی مسئلے میں یا کسی بھی چیز میں کہ صحابہ کرام کا کیا عمل رہا ہے ہے کی نہیں اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے پہلے تو ہمیں نبی کی حدیث بھی دیکھنا ہے پھر نبی کی حدیث کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں جو صحابہ کا عمل اس پہ کیا رہا وہ بھی دیکھنا ہے جیسے کہ اگزامپل کے طور پر کہ شہ برات کے متعلق بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہ برات کے رات میں جو ہے قبرستان گئے تھے ٹھیک اب یہ حدیث سمجھیں کہ انتہائی درجہ کی ضعیف حدیث ہے بالکل غلط حدیث ہے تمزور حدیث ہے اب لوگ یہ کہتے ہیں کچھ علماء کرام جو ہر لوگ جو مانتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی کہ اللہ کے نبی نے یہ حدیث ضعیف ہو یا کچھ بھی ہو لیکن ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لئے کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ قبرستان گئے تھے ہے کی نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ آپ بھی پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلے جاتے ہیں ہر سال شہ برات میں ہم قبرستان کیوں جائیں کیوں جا رہے ہیں پھر تو یہ حدیث پر عمل نہیں ہو رہا نا ٹھیک یہ ہو گئی دوسرا یہ کہ یہ حدیث جو ہے مان لیجئے حدیث صحیح ہے لیکن اس حدیث پر صحابہ کا عمل کیوں نہیں رہا کسی بھی صحابی سے یہ حدیث صحابی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی صحابہ اپنی زندگی میں جو قبرستان گئے ہوں اس حدیث پر عمل کیوں کوئی نہیں کیے تو پھر ہم عمل کیوں کر رہے ہیں یہ بھی تو صحابی ہوتا ہے نا اس مطلب یہ کہ صحابہ بے اقوف تھے اور ہم لوگا اقل مند ہو جائے یہ مطلب ہوا نا بتائیے کہ صحابہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی جو پہلے عمل کرتے پھر ہمیں ہم تک وہ بات پہنچاتے لیکن صحابہ اس حدیث پر عمل نہ کیے کبھی نہیں کیے کسی کہیں بھی نہیں ملتا ہے کہ صحابہ نے اس حدیث پر عمل کیا تمام صحابہ کرام کہنا ہے کہ یہ حدیث بالکل انتہائی درجی کی ضعیف حدیث ہے کمزور حدیث ہے اسی طرح ہمیں بھی جو ہے دیکھیں یا کسی سے ہم نے سن لیا اس پر عمل کر لیا ہمیں تحقیق کرنی چاہیے ہمیں پوچھنا چاہیے اچھے علماء کرام سے مفتیانے کرام سے تحقیق کر کے تنہم اس حدیث پر عمل کریں لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توافق نصیب فرمائیں